انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں پہاڑوں پر لگاتار ہو رہی بارش سے پہاڑ درک رہے ہیں چٹانے ٹوٹ کر سڑکوں پر آگر رہی ہیں ایسی ہی ایک تصویر ہیماچر پردیش کے سر مور سے آئی یہاں پاوٹا شلائی نیشنل ہائی ویوی سات سو سات پر زبردست لینڈ سلائیڈ ہوا انڈیا ٹی وی ریپورٹر پونیت پرینجا آج گراؤنڈ زیرو پر پہنچے اور تباہی کی ایک ایک تصویر کیمرے میں قید کی لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے قریب ایک سو پچاس میٹر سڑک ملبے کے ساتھ چلی گئی اس وقت سڑک کو پھر سے ریسٹور کرنے پر کام چل رہا ہے تاکہ جل سے جل راستہ بحال کیا جا سکے موجود ہے پونٹر صاحب اور شلائی کا جو یہ راستی راجمارگ ہے سات سو سات اس کے اوپر اور کل جو تصویر سامنے آئی تھی وہ تصویر ٹھیک اسی جگہ کی تھی یہ پورا کا پورا جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا دڑک کا نیچے گر گیا اور سڑک جو تھی وہ سامنے آپ سڑک کا اینڈ پوائنٹ اسم میں دیکھ رہے ہوئیں گے اور وہی ویڈیو جو تھا کل سامنے بھی آیا تھا کہ کیسے جو پورا پہاڑ تھا وہ دڑک کا نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا تھا پورا کا پورا پہاڑ اور یہ جو علاقہ ہے یہ سیدھا آگے شلائی جو ہے ہمارسل پردیش کا وہاں جاتا ہے اور کمرو علاقہ ہے یہ اور یہاں پر یہ حادثہ جو تھا کل ہوا تھا حالانکہ گریمت یہ رہی کہ کوئی جانی نقصان اس میں نہیں ہوا تھا لیکن کافی بڑا حصہ جو تھا سڑک کا وہ اس میں ٹوٹ کا جو ہے وہ نیچے گر گیا تھا پھلحال نیچے کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے کام یہاں پر چل رہا ہے سڑک کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کا یہاں پر کاریا چل رہا ہے دراصل برسات کے دنوں میں پہاڑوں پر اس طرح کی گھٹنائی جو ہیں مومن کافی ہوتی رہتی لیکن سب سے زیادہ جو دکھت آ رہی ہے وہ اس میں گاؤں واسیوں کو یہاں پر آ رہی ہے جو یہاں پر روز مرہ کا کام کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں سکول جاتے ہیں یہاں اور بھی کئی کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ یہاں سے پہلا پر آتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں بڑواس بڑواس سے آ رہے ہیں تو کتنی دکھت ہو رہی ہیں یہاں پر جب یہ پہاڑ ٹوٹ گیا یہ بہت دکھت ہو رہی ہیں بہت دکھت ہو رہی ہیں تو کافی زیادہ کیا کرتے ہیں آپ یہیں کے رہنے والے ہیں تو کب ہوا یہ حادثہ یہاں پر کل صبح تو کل صبح سات بجے کے آس پاس کا یہ بتایا جارہا باقی ہے کہ یہ جو پورا انسیڈنٹ ہوا تھا یہاں پر پورا ایک دم سے جو روڈ تھا پورا کا پورا جو پہاڑ تھا وہ ٹوٹ کے نیچے گر گیا جس کے ساتھ روڈ کا بھی ایک بڑا حصہ جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا اور دیکھ سکتے ہیں آپ کی دور تک کافی زیادہ دکھت جو ہے وہ ہمیں بھی یہاں پر پہنچنے میں کافی مشکت کرنی پڑی ہے اور لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے سے وہ کس طرح سے پہاڑ پورا کرتے ہوئے وہ آ رہے ہیں جبکہ یہ مہج جو راستہ تھا یہ دو منٹ کا راستہ تھا جس کو اب پار کرنے میں کم سے کم آدھا پونہ گھنٹہ جو ہے وہ لگ رہا ہے اور انڈیا ٹی وی کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچی ہے پوری یہ ہم اس پہاڑ کو پورا ٹریک کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں اور لہٰذا کافی جوکم